عزیز صاحب موجود ہے برطانیہ کے لیڈنگ بزنس میں نے پاکستان انٹرنیشنل یومن رائٹس کے یوکے میں چیر میں نے اور یوکے یورپ پاکستان بزنس فورم کے بھی چیر میں نے میں نے اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام چودری عزیز صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ فرمائیے کہا کہ پاکستان ان کی جو ایکانومی ہے اس کے تو بہت برے حالات ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے احمد کے چیف ایکزیکٹیف آپ کے ہر دل عزیز امران خان صاحب ہمارے جو وزیراعظم ہیں ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ ہی پاکستان کی ایکانومی کنٹرول ہو رہی ہے آپ ان کو بڑا انسپائر کرتے ہیں ان کی شخصیت سے بہت امپریس ہیں لوگوں کو اورسیز پاکستانیوں کو بڑا اعتماد ہے کہ امران خان صاحب ملک کی معیشت کو تبدیل کر دیں گے وہاں دودھ اور شاید کی نیرے پا دیں گے جس طرح کہ انہوں نے ایک اخلاقی طور پر اپنے جلسوں میں انتخابی جلسوں میں ان سے پہلے ایک جو سٹنڈرڈ سیٹ کیا تھا لیکن انفورچنیٹلی ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ معاشی طور پر ہم مضبوط ہو رہے ہیں عام آدمی تو پس رہا ہے میں پاکستان میں رہ کے رہا ہوں بہت برے حالاتیں اپوزیشن کے جو حملے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں لیکن عام عوام جو ہے ان کی ان کا بھی جو امران خان صاحب کے بارے میں یا خلق کے بارے میں جو خیالاتیں وہ جو لوگوں نے ووٹ دی تھی جو سپورٹ کر رہے تھے ان کے ویوز بھی مجھے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں آپ ابھی تک ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایکانومی کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں؟ شہرات صاحب بہت شکریہ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ میں اس میں کوئی شد نہیں کہ امران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں صرف امران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتا میں ہر اس پاکستانی کو سپورٹ کرتا ہوں جو مہی بے وطن ہے اور اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے اور ملک کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں ہر فرد یہ سمتا ہے کہ رات کو سویں اور جب صبح جاگیں تو پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہو ہم نے بتر سالوں میں جو پاکستان میں جس طرح ہمارے اکنامی آلاتے میں کسی پہ کریٹی سائز نہیں کرنا چاہتا لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی زیادہ کرپشن ہے اور ماضی کے حکومتوں نے کتنے آلات خراب کیے ہوئے تھے اور ملک کتنے کلز میں جو ہے وہ دوبا ہوا تھا اس میں کوئی یق نہیں ہے کہ عمران خان نے سب کو جائے ایک امیر کی کرن دکھائی اور انہوں نے کہا کہ بھئے اس کو بہتر براؤں گا لیکن ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ جب آج عمران خان کی حکومت آئی ہے تو کل جو ہے وہ سارا کچھ پورے ملک میں جہاں تبدیلی ہو جانے چاہیے ایسا نہیں ہوتا اس میں وقت لگتا ہے جہذا کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ان کو جہاں وہ تئیس سال لگے اس کو پہلے جو ہے وہ پہلے آتنا جو مکرمہ میں اور بعد میں تیرہ سال جہاں مدینہ منورہ میں ان کو سارا کوئی سیٹل کرنے میں تئیس سال لگے تو اس اس طرح جو ہے وہ اسلام بیلا میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو باقی دنیا کوئی کوئی لیٹر تو ہوئی نہیں سکتا نہ ہے کوئی ہم سوئی سکتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے بہتر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے آستہ آستہ جہاں اثرات نظر آنا چاہتے ہیں اس کی میں ایکزمپل آپ کو یہ دوں اور سب سے جو خوشی کی بات ہے سب سے بڑا بسنا جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارا جو اکثر میڈیا ہے اس کی جو فنڈنگ بند کر دی گیا ہے ان کے اشتہار بند کر دی گیا ہے میں سبھی میڈیا کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر میڈیا کے بات کر رہا ہوں اور وہ جو عمران خان کی اکومت کو دن رات جو وہ ٹی وی پہ بڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگ جب بزاروں میں جاتے ہیں اور ٹوماتل کی پرائز دیکھتے ہیں اور پیاز کی پرائز دیکھتے ہیں یا آٹے کی پرائز دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ گیارہ جماعتیں جنہوں نے پچھلے پینتیس سال سے ملک کو لوٹا ہے ان پر جو کرپشن کے کیسز ہیں نیاب تو موجود تھی سبھی ان کے کیسز بھی جو انہیں ایک دوسرے پر بڑھا ہوئے تھے لیکن وہ آزاد نہیں تھی عمران خان نے نیاب کو آزاد کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں پہ جب کیس بن رہے ہیں تو وہ سبھی جتنے بھی کرپشن والے تھے وہ اگٹھے ہو گئے اور ایک جو پورا مافیہ ہے اور صرف وہ لوگ نہیں ہیں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو بیورو بیورو کیاٹ ہیں یا باکی میکنوں میں ہیں تو وہ پوری ایک ٹیم تھی ان لوگوں کی اور وہ سبھی جو ہے وہ ایک سائس ہو رہی ہے عمران خلان کے خلاف کے اس لئے ملک کو تباہ کر دیا ہے یہ نالائک ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا لیکن از ای بیدرس میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے جو عام بات ہے جسی کسی بھی ملک کی دیکھی جاتی ہے اقدامی طور پر وہ یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ دکھا جاتا ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ملک جو ہے نائٹین بلین ڈالر مائنس میں تھا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ مائنس میں تھا نائٹین بلین ڈالر اس وقت وہ نائٹین بلین ڈالر جو ہے وہ انہیں پے کر دیئے ہیں اور اس وقت پلس میں ہے پچھلے مہینے میں رقم میں سیونٹی فائی بلین تھا لیکن اب اس مہینے کی مجھے ایک جیک وگر پتا نہیں ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ جو ہے وہ دوہزار نو میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو سیونٹین بلین تھی نواز شریف کی حکومت دوہزار سترہ میں دوہزار اٹھارہ میں ٹونٹی ون بلین تھی اس وقت ٹھرٹی ون بلین جو ہے وہ ڈالرز میں جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہر لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان بیتری کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ لاہور میں جو وہ رابی کے ساتھ نیو سیٹی بنا رہے ہیں ایک لاکھ ایکڑ پر محیط ہے وہ اور اس میں سولہ آزار میں فس پیس میں جو ہے اس وقت مکار بڑھ رہے اور باقی کراچی میں اور ڈیفرنٹ جگل میں جو ہے وہ ہاؤزن شروع ہو رہی ہے اور اس کو چونکہ عدالتوں میں جو ہمارا نظام تھا ستر سال کا بگڑا ہوا نظام تھا ان کی وجہ سے ان کو ڈیلے ہوئی اور دو سال لگے لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں اس وقت پچھلے مہینے کی آپ سیلز دیکھیں سیمٹ کی تقریبا ٹوانٹی ون پرسنٹ سیلز میں عذابہ ہوا ہے سریع کی سیمٹ میں نائٹین پرسنٹ عذابہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں لحاظ یہ جائے وہ ملک بیتری کی طرف جا رہا ہے پچھلے چار مہینوں میں گوربینڈ میں نیشنل بینک سے ایک روپیہ بھی ہدا نہیں لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے حکومت نیشنل بینک سے پیسے لیتی تھی لیکن پچھلے چار مہینوں میں ایک روپیہ انہوں نے نہیں لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بیتری کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت جو کے پی کے میں اور پنجاب میں عمران فان نے جو ہیلتھ کارٹ ایشو کیا ہے اس کی وجہ سے اب ابھی دیکھنا کہ ہیلتھ میں جو ہے وہ بہت بڑی چیننگ دائیں گی لوگ پرائیویٹ ہسپتال کھولیں گے اس کے ساتھ روزدار بھی بھی آؤں گے لوگوں کو بہتر سے بہتر ہلتھ کا نظام بھی ملے گا اور ہلتھ کا جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا جو ہلتھ کا سیسٹم ہے ان کا اپس میں کمپیٹیشن بھی ہوگا اور اس لحاظے ہر طرح کے لحاظے انشاءاللہ جائے وہ بہتری آئے گی تو اگر آپ دیکھیں جس لوہر شہر کی میں آپ کو بتا دوں تین سو پینتیس ارب روپیز کا جو یہ بجٹ ہے ابھی انہوں نے فرسٹ فیس میں جو شروع کیا ہے اس وقت تو جنرلی آپ جب دیکھتے ہیں تیویز دیکھتے ہیں سوچل میڈیا دیکھتے ہیں یہ جو کرپ لوگ جو اس پورے نظام میں تھے یا ان کے ساتھی تھے وہ آپ کو ہر طرف جو ہے یہ گن کناتے نظر آئے گے جی کہ یہ نائل آدمی کے پاس حکومت آ گیا ہے اس نے ملک کو تباہ کر دیا لیکن جب آپ اکنامیکلی دنیا کے ساتھ فارن آفیس کو دیکھیں ایکسپورٹ کو دیکھیں ایمپورٹ کو دیکھیں جی ٹی پی کو دیکھیں یا باقی جہاں گروہ جو ہلت کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن یہ ہلتھ کارڈ دس لاکھ تک وہ کور کرنا ہے یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم گریٹ بریٹر میں رہتے ہیں اور یہاں پہ یہ حکومت بھی آپ سوچ رہی ہے کہ یہ فری لوگوں کا نظام ہے اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بہت زیادہ کاش کرتا ہے لیکن عمران خان نے وہ کے پی کے میں ہنڈر پرسنٹ رائے کر دیا ہے اور اس سال پنجام میں انہوں نے فیٹی پرسنٹ کیا ہو جاتے سال انشاءاللہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا لیکن میرا خیال ہے جس طرح اکانومی حالات پاکستان کے اس وقت جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے پانچ چھ سالوں میں جو ہے اس کے ریزلٹ آنے جائیں ہنڈر پرسنٹ شروع ہو جائیں گے اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے جو کرپ لیڈر تھے یہ باہر سے کرز لیتے تھے وہ کیا کرتے تھے پیٹرول پہ الیکٹرک پہ گیرز پہ پوڑ پہ وہ سمزیٹیز دیتے تھے اور اس طرح یہ آرٹیفیشلی پرائزیو کو جامل نیچے رکھتے تھے لیکن اس طرح جو ہے وہ ملک نہیں چلا کرتے ہیں اس میں عمران خان نے آ کر وہ سمزیٹی ختم کرنی ہے جس کی وجہ سے جو ہے چیزیں بہت مہنگی ہو گئے میرے خیال میں میری رائے میں یہ عمران خان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے خاص کر کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ان کو ان کو کٹرول کرنا چاہیے تاکہ جو ہے گریب کی جو زندی ہے وہ بہتر ہو سکے لیکن جنرل آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اللہ کے کرم سے بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں انشاءاللہ اسٹوریکلی جو پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ دنیا دیکھے گی ہو چودری عبدالعزیر صاحب کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے لیکن لوگوں کو صبح سے شام تک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوماتر جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے اس کے علاوہ آلو کی کیا قیمت ہے دالیں کتنی مہنگی ہیں سبزی کتنی مہنگی ہیں باقی گی کی کیا پرائس ہے آٹے کی شگر کی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ جو ہے ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ آج مجھے کیا فائدہ ہے اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا چھے سالوں میں کیا ہوگا سبسڈی یہ یہ تو ساری چیزیں آپ معیشت کیلئے دیکھ رہے لیکن آئے ہو کہ آپ کی باتیں درست ہوں اور پاکستان کی قوم بھی سمجھے اور جو حکومت کو گرانے کے لیے جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور پھر مافیا جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی انڈر کنٹرول آئیں اور ملک کے آلات صدرے آپ کا بیاد شکریہ آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ شکریہ حافظ شکریہ ملتے ہیں